اسلام علیکم آڈینس ان میں ایک پینشن ریسٹوریشن یعنی پینشن بہالی کا خاتمہ بھی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے حکومتیں بھی یہ کام کر چکی ہیں یہ حکومت اور آئی ایم ایف کو نیا کام نہیں کر رہے لیکن ان پرانی حکومتوں کو بھی موں کی کھانا پڑی تھی دو آزار ایک اس وی میں بھی پینشن اصلاحات کے نام پر ہی پینشن ریسٹوریشن یا پینشن بہالی کو ختم کر دیا گیا تھا مگر یہ بات چیلنج ہوئی اور دو آزار پندرہ اس وی میں تمام محروم پینشنرز کو یہ حق دوبارہ واپس مل گیا تو تھنڈ رکھیں اگر اب بھی حکومت آئی ایم ایف کی ایمہ پر ایسا کوئی قدم اٹھاتی ہے تو سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے کے تناظر میں ملازمین اور پینشنرز کی حقوق پر شب خون نہیں مارا جا سکے گا اور ملازمین کو جل یا بدیر یہ حق واپس مل جائے گا تو تیہ یہ ہوا کہ واقعی ملازمین اور پینشنرز کے حقوق پر ایم ایف شب خون مانتنے کی تیاریاں کر رہے ہیں پینشن ریسٹوریشن کو ختم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ختم بھی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں وہ ریڈو ہو جائے گا اور پینشن بہالی ختم نہیں کی جا پائے گی بہت شکریہ